جان جان رمضان میرے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو چاہنے والوں کو مندوں کو مریدین کو اور سامین ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ پہ اپنا کروم اور فضل فرمائے اور کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے ہماری سپیشل رمضان ٹرانسمیشن جان جان رمضان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم چوبیس میں روزے کی سہری کی جانے بڑھیں گے انشاءاللہ اور ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے کاری اطاو المنان وارسی صاحب موجود ہیں اور ہماری خوشکسمتی کے آج جو ہے عالمی شہرت یافتہ کاری قرآن محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناد کے لیے جو ہمارے مہمان سناخان ہیں محمد شکیل اشرف صاحب سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج موجود ہیں اور اسی طرح سے ناد صریف کے لیے ہماری جو ٹیم کے مستقل ممبر ہیں اصغر مدنی بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم ناد صریف جو ہے وہ سنیں گے جی تو ہمارا جو آج کا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرین پر ہے کال کیجئے جواب دیجئے اور قرآن پاک کا حدیعہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لیجئے جی تو تلاوت کلام پاک کے لیے ہم پہلے آغاز کرتے ہیں کاری اطاو المنان وارسی صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے و جاہو اباہم عشاء اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے قولوا يا أبانا انا ذہب لا نستبق وترکنا يوسف عند متاع نا اللہ اللہ وترکنا يوسف عند متاع نا فاہتھ لہich ertain لہن اللہ لَنَا وَلَا قُلْنَا صَادِقِينَ کہنے لگے ابباجی یقین جانئے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں اللہ 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 سبحان اللہ ان شاء اللہ سبحان اللہ اگر صاحب کیا کہنے باشا اللہ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا وہاں ایک کافلہ آیا کافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کوئے میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بکار اٹھا لو خوشخبری سنو یہ تو ایک لڑکا ہے اور کافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا سبحان اللہ اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتگی کے گنتی کے چند دھرموں کی شکل میں تھی اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی صدق اللہ علی العظیم سبحان اللہ کاری صاحب کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مزید فاسد جی تو آپ سماعت کر رہے تھے کاری اتاو المنان وارسی صاحب کو اب ہم بڑھتے ہیں کاری قرآن جو ہیں نجم القرآن فخر القرآن عالمی شہرت یافتہ کاری قرآن کاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کی طرف ہم آپ کو اپنی جو جان جان رمضان ٹرانسمیشن ہے اس میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو چند آیات بینات ہیں اس سے ہمارے قلب و روح کو موتر و منور فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ م شاہ اللہ مہم سکت فاسل مہم سکت فاسلی 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 ماشاءاللہ رون جاہلون جاہلون والذين يبيتون لربهم سلجد وقیام وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبُّهِ رَمْسُ جَدًا وَقِيَامًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنُّ النَّمَارِ إِذَا تَلَّاهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالذَتَ تَلَاهَا وَالشَّمْ سَبْحَانًا اللہ لہمزید فزید سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ احسن احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والن والنهار اذا جل اللہ واللیل اذا يوم والسما والقمر والسما 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاری صاحب کیا کہنے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے کاری محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے پروگرام کا وہ نظرِ بد اور حسد کے حوالے سے ہے جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے حسد اور نظرِ بد کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ آج کل سلام جناب دانش بات کر رہا ہوں جی دانش کہاں سے جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں دانش حضار چشتی نظامی جی ماشاءاللہ فرمائیے کیسے ہیں آپ سب خیریصیت تھاک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب اس بار یہ جوپ ٹرانسویشن چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں اللہ پاک آپ کو اور زیادہ تحقیق عطا فرمائے یہ بہت زیادہ مشکل ہے ماشاءاللہ آپ کو بیسی شریع ہوتا ہے اور ماشاءاللہ پاک آپ کو اور تحقیق دے بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت پیاری تیاریاں بہت زبرت نظام ماشاءاللہ کیا آپ نے الحمدللہ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے کوئی نات کی فرمائش یا ہمارے سوال کا جواب جو ہے آپ دینا چاہیں گے جی جی بلکل آپ کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے آج کے جلاب نام ہے حضرت عبد المطلب جی بلکل ہم نام اور نمبر نوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں ہم بتائیں گے درست چواب ہے اگر آپ خود کے تو ایک نظر میرے پیر کی اگر آپ کرا دے تو بڑا مزہ آئے گا جی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون کہاں سے نور الامین ارز کر رہا ہوں جی لاہور سے جی فرمائیے ماشاءاللہ حضور ٹرانسمیشن بڑی اچھی جا رہی ہے بہت شکریہ اور اللہ پاک اس کو مزید چار چاند لگائیں آمین اور آپ کو اور سب دوستوں کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک خیر مبارک شکریہ اور اللہ پاک آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے آمین اور حاستین کے حصل سے بھی محفوظ رکھے بہت شکریہ کوئی نات کی فرمائش میری برسکر بھائی سے ایک ازارش ہے جی کہ جا زندگی مدینہ سے جھوکے ہوا کے لام جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کاری صاحب لائنڈ راپ ہوگی ہم آپ کے جانے بڑھتے ہیں اور آپ نات شریف بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں تو آپ سے جو ایک ویسٹ ہے اکنات شریف جو ہے آپ ہمیں سنائیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ شکیل اشرف بھائی کی جانب جو ہے وہ بڑھیں گے وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کل کرتے ہیں وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کل کرتے ہیں فیصلے گم بد خضرہ کہ مکی کرتے ہیں فیصلے گم بد خضرہ کہ مکی کرتے ہیں وہ کرم چاہے جیس کو دیتے ہیں وہ انعام کی دولتی دولت بلہ جیس کو دیتے ہیں وہ انعام کی دولت بلہ اس کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں مکی کرتے ہیں اس کی قسمت میں جیس کو دیتے ہیں جیس کو دیتے ہیں کہ مکی کرتے ہیں وہ کرم چاہے مکی کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خرمت دا کیا کہیں ماشاءاللہ بات جبریل سمسل گزرے جانا جانا اجمل بات آگ کے درباری یہاں سترانشی کرتے ہیں آگ کے دربانی یہاں سترانشی کرتے ہیں فیصلے کمبت خضرہ کمبت خضرہ کے مکی کرتے ہیں وہ کرم چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ کاری صاحب کیا کہنے کیا کہنے فیصلے جو ہیں وہ گمبد خضرہ کے مکی کرتے ہیں بے شک وہیں سے سارے فیصلے جو ہے وہ ہوتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے اس وقت اور شاید ہماری کتاہیاں ہیں غلطیاں ہیں کہ جو اللہ پاک نے اپنے اور اپنے حبیب کے در کے دروازے ہمارے لئے بند کر دیئے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں میں معافی عطا فرمائے اور تیرا غصہ جو ہے اللہ پاک تیری رحمت پر غالب ہے تو اپنی رحمت فرما دے ہمیں معاف فرما دے اور وہ راستے جو ہیں وہ کھول دے ایک کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون کہاں سے جی میں علی شہزاد صاحب کھوڑیاں سے جی فرمائیے جی کاری فرکت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے یہ نہ سوالیں جی بالکل سنیں گے کاری صاحب سے انشاءاللہ جی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی نہیں اچھل جی السلام علیکم حضور وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور تنویر بات کر رہا ہوں جی کلشن رابی سے جی فرمائیے حضور آپ خیریت سے تھک تھا کے الحمدللہ کرم حضور ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پاک آپ کو تو آپ کو سوال کا جواب دی رہا تھا کہ حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا حضرت عبد المطلب رفی اللہ تعالی جی ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے جی بلکل حضور اور ایک نام اس کی قصہ بردہ شریف کی فرماییتی اس کر بھائی سے اگر وہ پڑھ سکیں جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت شکریہ اپنا خیال لگے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب مدسر چیمہ چاندرز کرنا جی پونچ چھو سلوہ عرصے جی فرمائیے شاہ صاحب کیا حال سرکار ٹھیک ٹھا آگے الحمدللہ اللہ کا احسان حضور ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام چل رہے سارا مہینہ بڑی پہری نشریات چلی ہی ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت آ فرمائے اور شاہ صاحب آج کے سوال کا جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اسم گرامی حضرت عبد المطلب دھری حضی اللہ تعالیٰ تو سرکار اسگر بھٹی بھائی سے ایک درخواست ہے نات کی مانگنے والوں دعاوں میں مدینہ مانگو جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو شامل کریں بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا ایک اور کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جی کون اور کہاں سے شفر شبیر بہت کر رہا ہوں گجرہ والا سے کہاں جی الحمدللہ فرمائیے خیریت سے جی الحمدللہ جوائیں جوائیں جوائوں کی درخواہ سے جی انشاءاللہ نات ہے آپ کی ناشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کے بھٹی سے کوئی فرمائش کر دیں وہ نات سنادے میں جی اور دعاوں کی دخواہ سے جی رضاک اللہ خیر بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ اللہ حافظ جی شکیل بھائی جو ہمارے مہمان سنا خان ہیں سیالکورٹ سے تشریف فرما ہوئے آپ کو ہم اپنی جو جان جان رمضان ٹرانس مشن اس میں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بڑی خوبصورت یہ آپ نے ٹرانس مشن کا جو سلسلہ جان جان رمضان یہ شروع کیا ہے اور کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے محافل کا سلسلہ جو وہ ختم ہوا ہوا تھا لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ گھر میں بیٹھ کے ہی آپ جو سارے دیوانے ہیں وہ لائیو سن رہے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت آپ کی ایسا سلسلہ شروع کیا شکیل بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا ناد کا آغاز سفر کب شروع ہوا پہلی بار آپ نے کب ناد شریف پڑی بہنے نائنٹی 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 بچپن سے شروع کیا اور اس کے بعد سکول لیول میں آپ کی تربیت جو ہوتی ہے بڑی کام آتی ہے کہ آپ شروع میں اسات ازا ایسے مل جائیں جو آپ کو گائیڈ کریں تو کب میں پڑھتا تھا پہلے ادھر سے شروع کیا سکول لیول میں اور اس کے بعد میرے اکستاد محترم تھے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نات بھی پڑھیں آپ کی آواز اچھی ہے تو سکول لیول کی جو تربیت ہے پھر مقابلوں کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد محافل کا سلسلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے حمد سے آپ آغاز کیجئے گا ہم ایک کال لے لیتے اس کے بعد آپ کی جانے الحمدللہ جی اللہ کا شکریہ سکار آپ سب سے پہلے مبارک پیج کرنا چاہتا ہوں آپ کی لائیو ٹرانسمیشن یکم رمضان مبارک سے روزانہ بقائدگی اور بڑے شوق سے دیکھتا ہوں خیر مبارک شکریہ اور آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا لیکن یہ ہے کہ سن کے آپ جانا میں روحانی فیض حاصل کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ قاسم بھائی ہیں ہمارے جعوید ملک صاحب کے بیٹے جو حضور داتا سرکار میں بلاسٹ ہوا تھا اس میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اللہ پاک آپ کو بنائی جو ہے وہ عطا فرمائے میں سب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ سرکار ناد کی فرمائش ہے اور سوال کا جواب بھی دینا چاہت ہوں حضرت عبد المطلیف تھا حضرت پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے دادا کا نام ناد شریف کی فرمائش ناد شریف کی فرمائش پسلے جنہوں تذکرہ ہو رہا تھا نابینا صلی اللہ صلی اللہ جنہوں نے ناعت پڑی تھے ایک بار عظیم صلی اللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کلام جی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ شکیل بھئی ہم آپ ہم آپ ہم آپ ہم آپ ہم آپ ہم آپ ہم ہم آپ ہم 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 موسیقی 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 موتی موسیقی موسیقی جی سرکار میں نے ناکھ پرماز کرنی تھی ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے گئے جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کلام کو اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کریں اور سوال کا سوال ہے حضرت عبدالن مقصر صلی اللہ علیہ وسلم جی انشاءاللہ ہم آخر میں ٹرانسمیشن کے ہم بتائیں گے درست جواب بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے کالر ایک اور ساتھ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کال اور کہاں سے قتلی بارسی گوھروں کیا حال ہے جی شاکت بھائی خیریت سے ہیں جی ضر صاحب سے پہلے تھا میں آپ کو اتنی بڑی ٹرانسمیشن ارگنائز کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خیر مبارک جی شکریہ جیسے آپ نے یہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کیا ہے یہ آپ پہ ہی کام ہے آپ نے یہ کام کر لیا اور مجھے یہ بھی یقین ہے جس کام کے آپ نیت کرتے ہیں حضور کے صدقے سے وہ آپ کر کے چھوڑتے ہیں الحمدللہ آمین ان مشکل حالات میں جس طرح آپ نے دین کی خدمت کی چوبیس رمضان تک آپ نے جس طرح یہ نصیات جاری کی اللہ تعالی اس کو ہمارے چینل کو مزید ترکھی آتا فرمائے آمین بہت شکریہ کوئی نات کی فرمائش ہو تو حضور یہ اسکر بٹی صاحب بیٹھے ہیں یہ کلام پڑھتے ہیں کاش میں ہوتا کوئی ایسی لڑکی جس کو سرکار کے ممبر سے لگائے جاتا جی انشاءاللہ ہم اسکر بھائی سے ضرور سنیں گے اور دعاوں کی درہات کہ اللہ تعالی حضور کے صدقے ہمارے آسانی عالیہ سے دین کی اسی طرح خدمت کرواتا رہے بہت شکریہ جی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ میں دعا کو بہت شکریہ ایک اور کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور قبل اپیس آئیں کاری محمد یونس قادری صاحب شہن شاہ نکابت جی میں اہل بیعت کا غلام جی اہل بیعت کا غلام صغی میرا کاری یونس قادری جناب آپ کی خدمت آلیا میں حاضر ہوں جناب ماشاءاللہ آج تو سیٹر پر اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو آپ کا حسن جو ہے الحمدللہ آیا ہے اور اہل بیعت اتحار کا نور ابھی ہے اور آپ کے دائیں بائیں جو شہزادے بیٹھے ہیں میرے دل کے بہت قریب رہتے ہیں کاری رفیق صاحب تو میری جان ہے یہ ہماری شان ہے پاکستان کی عالم اسلام کی اور پھر شکیل شرف صاحب تو شہزادے ہیں الحمدللہ اس کی خوبصورت آواز لاکھوں کروڑوں دلوں پر آج کر رہی ہے ماشاءاللہ آج داتا کے لگر میں آئے ہیں ہم سارے حلیان دہور دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدلت کہتے ہیں جناب جی بلکل جی ہم ویلکم کرتے ہیں ایک واقعہ اگر میں شیر کرنا چاہوں تو تائم ہو جی بسم اللہ اہل بیعت اتحار کی بارگاہ میں بس ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مشتبار رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے اور آپ کی باندھی تھی اور وہ برطن لے کے آئی اور کھانے کا سمان تھا تو برطن گر گیا تو امام حسن مشتبار رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سر پہ لگانا تو ہلکا سا زخم ہوا تو امام حسن مشتبار رضی اللہ تعالی عنہ اتباً آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ باندھی بھی اہل بیعت اتحار کی تھی تو وہ فوراں آگے سے پڑھنی لگی کہ بلکازیمین الغیز کہ جو اہل ایمان ہیں اہل اللہ ہیں وہ تو غصہ کو پی جانے والے ہیں تو آپ نے فوراں کہ کہ ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا اس نے اگلی آیت کا حصہ پڑھا کہنے لگی کہ والا آپ فیلان نناس وہ تو لوگوں کو معابی کر دینے والے ہیں فرمایا میں نے معابی کر دیا ہے تمہیں آذان بھی کر دیا ہے تو قرآن نے کہا واللہ یحب المحسینین جو احسان کرنے والے ہیں اللہ انہیں محبت کرتا ہے تو شاید صلی اللہ اس لیے واقعہ پیش کیا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور آپ کے گرانے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے شکیل اشتر صاحب کو بہت سلام کبلاہ کاری صاحب کو کاری منان صاحب کبلاہ کو اور پوری ٹیم کو اور خاص طور پر سب سے زیادہ جناب جو ہماری ٹیم کے منیجمنٹ کی بادشاہ ہے اور جنابی شید عمر شاہ صاحب سلطانی سون والے عمر بھائی علی بھائی میں سلام احقیدت پیش کروں بہت شکریہ جو بہت شکریہ سکر صاحب اپنا خیال رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ جی میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے ساری دنیا سے چورا کر مجھے اپنا کر دے میری مٹی کو خدایہ سونا کر دے میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے مولا جی کاری صاحب آپ کی جانے بڑھتے ہیں اور ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آپ کے لئے فرمائش آئی تھی تو چند اشار چوہے وہ اس کے آپ پیش فرمائیے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو ربی دو آلم کا جو ربی دو آنہ ہے جو ربی دو آنہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے اے حسن نین سنانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے اے حسن نین سنانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسن نین سنانہ ہے اے حسن نین سنانہ ہے آؤں کر زہرہ کا وہ بابا ہے پھیلائے ہو بابا ہے آؤں کر سیدہ سنانہ ہے پھیلائے ہو بابا ہے پھیلائے ہو بابا ہے آؤں کر سیدہ سنانہ ہے پھیلائے ہو بابا ہے نین سنانہ ہے ہے نسل کریموں کی تجبال کرانا ہے ہے نسل کریموں کی تجبال کرانا ہے سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا باب رضا رضا آؤں اس جمنستان کرم کی سہرا ہے قدیم جس میں حسین اور نسل پھول ہے نسل کریموں کی تجبال کرانا ہے محروم کرم اس کو رکھئے نصر معاشر محروم کرم اس کو رکھئے نصر معاشر جیسا ہے نصیرہ کی نصیرہ کی سائل تو قرآن ہے اچھا ہے نصیرہ کی منگتا تو تمہارا ہے تجبہ پھول کی محروم کرم اس کو خورت ہے نصیرہ کی محروم کرم اس کو سسان اللہ کاری محمد رفیق نقشبندی صاحب جو ہیں شکریہ وہ نظرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور عزتوں سے اور برکتوں سے نوازتا رہے ہم ایک کالر کو اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ کونر کہاں سے زیاب ہو رہا ہوں شاہد صاحب وزیر آباد سے جی وزیر آباد سے جی فرمائیے بھائی یہ شکیل شاہد صاحب سے نا ایک شکیل شاہد صاحب ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھا ہے سبھا ہے سبھا ہے یہاں کنام شکیل بھائی سے سنیں گے جی انشاءاللہ بلکل شکیل بھائی سے سنیں گے جی جی تو ہم واپس شکیل بھائی کی جانے بھی بڑھتے ہیں فوراں سے اور والیہ کونیندہ بسم اللہ سبھا ہے سبھا ہے سبھا ہے سبھا ہے اور بسم اللہ سبھا ہے نانا اے حسنِ سدا سارے جب جب چھوڑا ہے سوڑا ہے مجموعہ ہے والی اے کونین کا نانا اے حسنِ سدا والی اے کونین کا نانا اے حسنِ سدا سارے جب کو چھوڑا ہے سوڑا ہے مجموعہ ہے والی اے کونین کا نانا اے حسنِ سدا تا جدانے کتمی نبوت زندہ بات زندہ بات تا جدانے کتمی نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ زندہ بات زندہ بات ہو یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ ہو یا رسول اللہ زندہ بات یا حبیب اللہ اور کیونکہ سادات شریف فرما ہے اور میری سیدزادوں سے ویسے ہی بڑی ایک عقیدت ہے اور ایک محبت اور اللہ تعدیر سادات کا سایہ سب کے سنوں پر سلامت رکھیں اس میں ایک مصرہ میں اٹی ایچ کرتا ہوں بڑا خوبصورت ہے ساری نسلی نورانی اے آقادی ساری نسلی نورانی اے آقادی ساری نسلی نورانی اے سوڑے اتوار دیئے جند اونج ویتر جانی اے سوڑے اتوار دیئے جند اونج ویتر جانی اے جند اونج ویتر جانی اے ناہی 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 ن موڑا ہے بھر دیئے خونے نگا نانائے حسنے نگا سب تو پہلے نات نبی دی رب نے آپ سنائی رب نے آپ سنائی موڑھے موڑھے کملی والا موڑھے موڑھے کملی والا سب تو پہلے نات نبی دی رب نے آپ سنائی ہے موڑھے موڑھے کملی والا جس دھوٹی خدا ہی ہے جبرائیل بھی جس دے دردی کردان سفائی ہے جبرائیل بھی جس دے دردی کردان سفائی ہے گددی اچھی سچھی سونی شاد کسے نہ فائی ہے مال کے دارین دا مال کے دارین دا نانائے حسنے نگا سارے جگتوں سونائے سونائے من موڑا کلام تو بہت لگا ہے تو میں چاہتوں کہ ایک مصرہ جب تک میری جان میں جان ہے میں ہر نگری جاؤں ہر جگہ جاؤں اور ایک ہی صدا ہر جگہ لوگوں کو یہ صدا ہے یہ لگائیں کیا؟ نام دکھانا نام دکھانا نام دکھانا بھاگاوا نیو 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 نام چکو سونا نام چکو سونا نام تین ہاتھ پھولاں وچ رل جاوے آسم کھیٹا سونا مامی سانو قلproof نظر نہ آوے آیا سونا مک گے ارونا آیا سونا مک گے ارونا مک گئی غم دی شام شام سوڑا منام سوڑا نا منام مد نیتنا منام ڈھولیتنا منام ڈھولیتنا آئیئے کونے ڈھولین ڈھولین آئیئے کونے인가 ایندن آئیئے کونے ڈاً ڈاڍاuepرن سبحانہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی ذکر ہو گیا تو میں بھی ایک جو ہے نظرانہ پیش کرنا چاہوں گا ختم نبوت کے حوالے سے اس سے پہلے ایک قولر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے حضور میں وقاس مرکہ لاہور سے جی فرمائیے کیسے آپ آپ کی طبیل کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کیسے ہیں جزاک اللہ یہ تو میں لئے بہت ایک ذنیم سے اس کی بات ہے کہ ہمیں ہر چیز اپنے فرمائے سے سننے کو مل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں جی اللہ آپ لوگوں کو سلامت رہتی ہے اللہ آپ کو اجزائے خیرت بھی اللہ آپ کو اجزت بھرا رفت بھی تمہیں دیم چھوٹی فرمائی سے کہ میں سونا چاہوں گا کہ میں پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جی انشاءاللہ ہم نوٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کر سکیں بس یہ اور باقی حضور دعاوں کی دردان سے جی بہت شکریہ انشاءاللہ آپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ اللہ حافظ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ صحیح ٹھیک ہے جی آپ کی الحمدللہ کون ہے کہاں سے شاہ صاحب حافظ اسجد وارثی عرض کر رہا ہوں آپ کا غلام جی جی ماشاءاللہ حافظ صاحب خیریت سے الحمدللہ شاہ صاحب آپ کی صحیح انٹرنیشنل لیول پر ہماری جو ٹرانسمیشن بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ مجھے باہر سے بھی کال آئی ہیں لاہور سے بھی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں اور میں شاکیل شرف صاحب سے بات کرنا چاہوں گا جی سن رہے ہیں آپ کو شاکیل شرف صاحب جی اسلام علیکم شکیل بھائی کیسے ہیں آپ سے سبھی کیا آپ کی شکیل بھائی میرا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے مجھے اس آستانے سے وابستہ ہوئے تقریبا تین سے چار سال ہو چکے ہیں تو اس آستانے کا فیض یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی صناح خوان آیا ہے اور اس کو جو بھی عزت ملی ہے میں با خدا یہ کوئی وارسی سنسلے کی بات نہیں میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر آپ نے پڑھ لیا ہے اور اللہ نے بہت عزت عطا فرمانی ہے سمجھ لیں کہ آپ حضور عزت عالم کی مہر لگ گئی ہے شکریہ بہت شکریہ اپنا خیال رکھے سلام بہت شکریہ اپنا خیال رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات شکریہ علیکم اسلام جی کون اور کہاں سے شاہ صاحب میں چودری شدیف چیمہ بات کر رہوڑ سے جی بھائی شاہ صاحب آپ کی ٹرانس بیشن ماشاء اللہ بہت خوب صورت چل رہی بہت شکریہ شاہ حضرت عبد المطلب ہے حضرت اللہ تعالی ہم نوٹ کر رہے ہیں نام اور نمبر پروگرام کے آخر میں بتائیں گے شاہد لائن راپ ہوگی تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شہن شاہ نقابت محمد غلام غوث نکیبی صاحب نے آپ کو ہم جان جان رمضان ٹرانس میں ملکم تخلیق کائنات محمد کے نام پر اتنی نواز اشاعت محمد کے نام پر اور خطرہ نہیں مجھے کسی زوال کا ابھی سبھی کی ترجمہ نہیں ہو جائے گی خطرہ نہیں مجھے کسی زوال کا میں تو خود بھی نوکر ہوں محمد کی آل کا اور آلہ حضرت سیدی ومرشدی کشتائش کے مصفحہ فرماتے ہیں سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی کیونکہ ابھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کیونکہ اب اس چیز کی ضرورت ہے پہلے بھی اب زیادہ جس پر انشاءاللہ شاہ صاحب بھی بات کریں گے سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی تیرگی میں اجالہ ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب دا کملی والا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی انہی اشار کے سائے میں اسگر بٹی صاحب کا کلام شامل جی اسگر بھائی کے جانب ہم بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے ایک کالٹ ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار جی ہمیں زمان بات کر رہا جوہو ٹون سے جی زمان صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں ہر خیل سے اللہ کا حسان ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن چال رہی اور آج تو پینل بہت زبردست پورا ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا آج تو بہت زبردست ماشاءاللہ لڑھا لگی ہوئی ہے سرکار کے سوال کا جواب دینا تھا اکل صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جی کا نام حضرت عبداللہ عبدال مطرب رضی اللہ نو بلکل ٹھیک ہے ہم پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھ اللہ حافظ ایک اور کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے جی قرامت واسی مجھے خیریت جی الحمد اللہ ماشاءاللہ آج جان جان رمضان راہ فرمیشن کو چار جان لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ فخر پاکسکان کاری قرآ کاری رفیق نقش بنگی صاحب جی اور شکیل عمد قادری ورحمت صاحب وال سے اور فخر شہن صاحب نکابت جناب غلام غوث نکیبی صاحب جی بہت شکریہ ان کی بارگاہ میں بلشا بنگری قصور سلام محبت پیش کرنا چاہتا ہو ماشاءاللہ والے کم السلام سلامت رہیں جی آپ کے سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہو حضور پاکس صلی اللہ دی 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 عبدال مطلب رضی اللہ انہا انہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا شکریہ جی اسگر بھائی آپ کے جانے بڑھتے ہیں بسم اللہ ایک شادباغ سے وہ بھائی سے جن کی آنکھیں چلے گی تھی جی جی اور باقی جو فرمایشیں ہیں میں گزارش کروں گا جتنے بھی ہیں وہ شکیل بھائی سے آج زیادہ فرمایش کریں ہم کل سنا دیں گے آپ کو جو کہیں گے ہم سنا دیں لیکن آج ہمارے اتھ آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آقوں میں کچھ بھی نہیں ہے مر نہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں بے نگاہی پہ میری نہ جائے دی دور میں نظر دیکھ لائے بے نگاہی پہ میری نہ جائے دی دور میں ورمز دیکھ آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلی کا سکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلی کا سکھا دوں میرے آنسو بہت قیمتی ہے مدینہ مدینہ خاکِ مدینہ یہ گوھر یوں بھی کیسے لطا داؤ ان کی برزن ہے خاکِ مدینہ یہ گوھر یوں بھی کیسے لطا داؤ اب تو واقعوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آکے بچھا داؤ آمین 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 میں دیکھنے والوں کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں یہاں پر بھی جتنے ہیں سارے انشاءاللہ قاسم بھائی کے لئے دعا کریں گے اور جتنے جو نابینہ لوگ ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی جو بینائی ہے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے وسیلہ سے واپس لٹا دے جی ایک کال ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعالیکم اسلام شاہ صاحب کیا حال چال ہے آپ کا الحمدللہ جی کونر کہاں سے میں ارحم رضاق بات کر رہا ہوں بہاولپور سے جی فرمائیے بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرم بہت اچھا جا رہا ہے میں پہلے رمضان سے آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو نات خان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بہت ہی پسندیدہ فیورٹ ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا شکیل اشرف صاحب سے اور میں ان کو ایک فرمائش کرنا چاہوں جی آپ کو سن رہے ہیں بتائیے جی شکیل بھائی کیا حال جال ہے جی الحمدللہ جی آپ سنائیں ٹھیک ہے جی اللہ کا شکہ رہا ہم آپ کے بہت بڑے سین ہیں بہت شکہ اللہ آپ کو تنرستی دے سلامت رکھے اور میں آپ کو ایک نات کرنا چاہوں گا کہ آپ وہ ضرور بڑھیں سرور کہوں کے مال کو وہ نات ضرور سنائیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والدین اسلام جی کون اور کہاں سے جی شکر میں افضال بات کروں بہرین سے بہرین سے افضال جی فرمائیے کیسے آپ شکر کا اللہ آپ کسیر کا اپنے سکھا الحمدللہ اللہ کا حسان شکر شکیل بھائی سے ایک فرمائی سے مہ کی شان جی آخر میں انشاءاللہ شکیل بھائی سے مہ کی شان جو ہے وہ سنیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہ علیکم السلام شاہ صاحب احمد بارسی بات کر رہا ہوں سائپرر سے کیسے آپ جی سائپرر سے احمد کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر کرم احسان شاہ صاحب شکیل اشرف بھائی سے ایک فرمائیش کرنے ہوں میں نے جی کیجئے بٹا یہ پلیز وہ والا کلام لازمی سنا دی دیے گا مدین دیائے سبیہ کا جدارہ کدیہی آکے دیجا پچھن کا نظارہ صلی اللہ باہ باہ صلی اللہ جی انشاءاللہ ضرور سنیں گے جی ضرور سنیں گے جی ضرور سنیں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے ایک اور کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہد لائن راپ ہوگی کاری صاحب آپ کی جانے بڑھتے ہیں اور وچھوڑے دے میں صدم روز جھلا آپ چند اشار پیش کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم شکیل بھائی کے جانے بڑھیں گے اور پھر ان سے مسلسل جو ہے وہ تین چار کلام جو ہے وہ سماعت کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلا یا رسول اللہ بھی چھوڑے دے مصد میں روز چلا سلام علیکم ورحمت اللہ یا رسول اللہ قرآن 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 میں دیریان دن رات دن رات قرآن یا رسول اللہ جنان اشک تیرے داقت پانی نہیں ملے یا دلان دی آیو یا صدا سک جان سک جان بلان یا رسول اللہ ہوا ہوا اے وقتی ملے جا ہوا 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 مدین 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 اتھرو ابھی میرے نسیمہ جانب مدین اتھرو ابھی میرے نسیمہ جانب مدین اتھرو مدین مدین اتھرو میرے اتھرو مدین اتھرو مدین اتھرو میرے تیر کلا یا رسول اللہ تیار 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 کلا یا رسول اللہ ملے کترا زہور نور ترے وقت سمندر سمندر مدین تیار یا رسول اللہ 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 ماشاءاللہ یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدم روز جھلا یا رسول اللہ ایک کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی میں کرتا والیکم اسلام حضور قریر سے ہیں الحمدللہ جی کون کہاں سے جی چاند بوروں سے حالپورٹ سے حضور جی آپ سب قریر سے ہیں جی سب میمانوں کو جی میرا سلام جی جی والیکم اسلام حضور حلو کوئی فرمائش نات صریف کی کرنی ہو ہمارے سوال کا جواب دینا ہو حضور صاحب میمانوں کو میرا سلام جی اور ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے جا زندگی جی مدینے سے جھونکے ہوا کے لاغ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لاغ کوئی بھی سنا دے تینوں حباب سے ماشاءاللہ بڑے خوبصت پڑھ رہے ہیں بڑا خوبصت کلام بھی کاری صاحب نے سنایا جی جی انشاءاللہ بڑا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام شاہ جی کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ کون کہاں سے ہاں جی شاہ جی ہم آز بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فرمائیے ہاں جی شاہ جی کیسے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کہہ رہے ہیں آپ پہلے رمضان سے ہاں جی ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کو آپ کو آپ سب کو بہت بہت مبارک خیر مبارک اللہ پر آپ کی خدمات قبول فرمائے آمین اور ہم سب کو اور اس پوری امت کو دعاوں میں یاد دکھے گا جی انشاءاللہ ضرور اپنا سوال دکھے گا بہت شکریہ اس فوال کا جواب دینا تھا حضرت عبد المطف رضی اللہ علیہ وسلم کی دادہ مبارکاتہ ہم نام و نمبر نوٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم و رحمت اللہ برک سلام علیکم سلام علیکم میں نمان بات کر رہا بہرین سے کہتے ہیں بہرین سے نمان جی وہ شکیل بھائی سے ایک رپریس تھی کہ وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس کو شامل کریں اپنے ٹرانس میشن میں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں جی شکیل بھائی آپ کے جانے بڑھتے ہیں اور جو کلام ہے ایک خواب سناوا بسم اللہ جرسو سلام علیکم یا نبی سلام علیکم جرسو سلام علیکم سلام علیکم یا نبی سلام علیکم یا نبی سلام علیکم جرسو سلام علیکم ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا مور نور فضاوا آقادہ مخلہ جی میں عرش مولا آقادہ مخلہ جی میں عرش مولا جی میں عرش مولا جی میں عرش مولا کدھی آن پریشتے کدھی چان پریشتے ساٹھے اصلوں جھڑ گے آقادہ ریشتے اے کرم آلا ویڑا فلقان اللہ چمدہ جاوان ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا رب لے گیا میں نوں جو تو شہر مدینے رب لے گیا میں نوں جو تو شہر مدینے ایک خواب جیل آیا میں نوں چھم کے سینے ایک خواب جیل آیا میں نوں چھم کے سینے کدھی پیوا زمزد کدھی پڑا نمازا میرے پوچ دکوں تک میرے آنے آزا رب سونے پلوٹ سنیا میرے دل دیا سب دواوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا مہربانہ سلطانہ زی شانہ بڑے کرم کمائے نبھلا ہوئی مہربانہ سلطانہ زی شانہ بڑے کرم کمائے نبھلا ہوئی ککھاں وچ پہ رلدے سن بخت میرے ککھوں لاکھ بنائے نبھلا ہوئی جس سارا پتہ سی سردار مو کی تھی آدھا پرتے اے باتے پائے نہیں بھلا ہوئی یا رسول اللہ سوڑیاں 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 ہر درد کی دوا ہے سلِ اللہ محمد تعویزِ ہر بلا ہے سلِ اللہ محمد اور جو مرض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو صفاہی صفاہ ہے سلِ اللہ محمد اور اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے سلِ اللہ محمد سوڑیاں 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 کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ ایک خواب سناوہ ایک خواب سناوہ کیا کہنے شکیل بھائی؟ آپ کی جانب دوبارہ بڑھتی ہے اور آپ کا ایک بڑا مشہور زمانہ کلام جو ہے واہ واہ صلِ اللہ جی بیسی اللہ جی بیسی اللہ سلی اللہ تو کنوں سونا لگنے سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ خسینوں میں کبھی والے تیرے روح کی زکاة ہوتی ہے سلی اللہ بابا سلی اللہ بابا سلی اللہ تو کنوں سونا لگنے سلی اللہ بابا سلی اللہ نسیب دیت پہ خواہ خواہ نسیب دیت پہ خواہ نبی مصطفی سامو میرا سہارا تھی عربیا سونیاں تاجداراں جتو تکراں ناد نہ پڑی جاوے یارو کوئی پندالوی سجدہ نہیں اج دے دور جج سچ پچھو ناد باجوں کوئی مسئلہ ججدہ نہیں ناصر شاہ ناد ہے غزا ایسی بندہ سندہ سندہ رجدہ نہیں ملندی ناد لے ملندی ناد یوسف نو ملندی ناد یوسف نو خود آپ کی بک جاندی تک لندی عزل خان تصویر محمد دکھنے کے دی وَا سَلِسْكَلَا بَا وَا وَا أَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ وَعِنِي وَا أَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِنِّ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مِنْ قُلْتَ مِنْ قُلْلِيَعِ بِنْ قَا أَنَّا قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتِ شَاؤُ ذُلْفُ دیکھی ہے کے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لُٹ گیا وہ جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے بَا وَا اس صورت بنوں میں جانا کھا اس صورت بنوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنخا تیر عبدی میں شانا کھا جس شانک شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ماں اکملگاں ماں احسنگاں ماں اکملگاں کت مہرِ علی کت تیری سنا کس نایا کھیاں کت جا لڑیاں واسلے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شکیل بھائی کلام پیش فرما رہے تھے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایم فائن الحمدللہ کون ہے شاہ صاحب شاہ صاحب اسے دکٹر آہیل ٹارانٹو کینیلا جی ویلکم شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب ایک اپریشید جی ویلکم جان جان نمزان جی ویلکم شکریہ صاحب جی ویلکم شاہ صاحب منتے جی ویلکم شاہ صاحب شاہ صاحب نصرح شاہ صاحب اگر گل کرتے ہیں آہخوم جی جی شاہ صاحب جی ویلکم شاہ صاحب شاہ صاحب انشاءاللہ جی بالکل دعاق ایک اور کہلے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وارک السلام جی شاہ صاحب کیسے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ کون ہے کہاں سے شاہ صاحب آپ کا مرید حافظ نبیل رضا قادری جی ما شاہ اللہ بیٹا خیریت سے جی شکر اللہ کا آپ کی دعا ہے اور ما شاہ اللہ بہت مبارک آپ کی ٹرانزمیشن ما شاہ اللہ اتنا مزا آرہ گھر میں بھی بچے بھی بڑی شوک سے دیکھ رہے ہیں خیرم بارکاتہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آپ کا سایہ حمد دائم قائم سلامت فرمائم اور آپ کے جو پاس مہمان ہیں ان کو بھی میرا سلام تو بہت زبردست شاہ صاحب آپ کا پروگرم ما شاہ اللہ پہلے رمضان سے بھی تک ما شاہ اللہ ڈیلی جو ہے پروگرم دیکھا جا رہا ہے جی بہت شکریہ بیٹا ایک شیر جو ہے وہ آپ بھی سنا دے ناد صریف کا آپ کی حاضر جی 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 میں انشاءاللہ سناتا ہوں جی بسم اللہ ان کا منگتا ان جو منگتا نگی ہوں نے دیتے ان کا منگتا ان جو منگتا نگی ہوں نے دیتے ان کا منگتا ان جو منگتا نگی ہوں نے دیتے میرے آقا ہم میں رسوہ نگی ہوں نے دیتے میرے آقا میرے آقا ہم میں رسوہ نگی ہوں نے دیتے ان کا منگتا ان جو منگتا نگی ہوں نے دیتے دیتے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں بیٹا عزتوں اور برکتوں سے نوازیں اور آپ کی آواز میں اور مٹھاس پیدا فرمائیں بہت شکریہ بیٹا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ایک اور کالر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم شاہ صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کون اور کون سے شاہ صاحب میں مدل لینڈ سے وقاس بات کر رہا ہوں ویکی جی وقاس کیسے ہیں صاحب آپ خیریت سے ہیں تو یہ صحیح الحمدللہ اللہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں شکر اللہ میں ماشاءاللہ دیلی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جی بہت شکریہ جی ماشاءاللہ کوئی فرمائش نات شریف کی بس ناتے آپ کی ساری ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں بھٹی صاحب آپ کے ساتھ بٹھے ہوئے ہیں جی بھٹی صاحب سے ہم کل بھٹی صاحب سے کل کلام سنیں گے شکیل اشرف بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے میمان سیلکورٹ سے آئے ہیں اچھا وہ ایک پنجابی کا کلام ہے شاہ صاحب پہ بڑا بساندہ ہے لگی ہیں میں موجہاں اگر بائیزن چنا آگئے تو اچھا جی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو شامل کریں شاہ صاحب بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گئے جی بہت شکریہ اللہ حافظ ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سامنے کیوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سید انس پاٹ کر رہا ہوں لاہور سے شاہ صاحب کی آلہ آپ کے خرافیت سے ہوں جی الحمدلہ آپ خیریت سے انس بھائی جی الحمدلہ الحمدلہ شاہ صاحب الحمدلہ خرافیت سے اور شاہ صاحب شاہ صاحب اچھا کہ دعا کی دخواست تھی لاحق فکمنا میری والدہ کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا ہے جی تو ان کے لئے بس مقصل تو بخش شکینا بس دعا کر سیجئے گا اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ترخواست ہے کہ ان کی میری والدہ کے لئے دعا کر دیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور میں لازمی دعا کروں گا دعا ہوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ضرور دعا کروں گا اپنا خیال رکھئے گا غلام غوظ بھائی آپ کے جانے چند اشار پیش کیجئے اور پھر شکیل بھائی کو دعوت دیجئے ماشاءاللہ آج تو ہمارے مہمان شکیل اشرف صاحب آستان نالیہ پہ پوری دنیا سن رہی ہے آپ کے توصل سے تو بس میں موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں رکس کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں پیچھے پیچھے سرِ حشر گناکار تمام آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں اور اے فرشتو اب چھوڑ بھی دو مجھ کو وہ دیکھو مجھ گناہگار کے خریدار چلے آتے ہیں اور کوئی محفلے نات دل سے سجائے تو الطاف نات سننے میری سرکار چلے آتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو اگر وقتِ اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بھیگ دیں اور کہیں جا منگتے کبلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بھیگ دیں اور کہیں منگتے کبلا ہو اور ڈھونڈا ہی کریں صدرِ قیامت کی سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو شاہ صاحب آپ کے بڑے محبت اور عقیدت والے دوست راوہ شرف صاحب ان کی جانب سے بھی شکیل بھائی کو ایک فرمائش ہے ماں کی شان کے حوالے سے اور حسن کلیکشن والے حسن چودری حسن صاحب ان کی بھی یہی فرمائش ہے تو وہ بھی شامل کر لیجئے گا اور ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں جی حسن بھائی بھی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور راوہ شرف صاحب آپ کو بھی ویلکم ہے بسم اللہ اور یہ کلام شامل کرتے ہیں شکیل اشار صاحب میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے آئے میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے آئے میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدہ میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے آئے میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے آئے خدا کرے اپی تیبا سیئے پریام آئے 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 ہوں کہا اکر دے اپی تیبا سیئے پریام آئے 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 اپی تیبا آئے 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 سونے کے وسیلے سے ساتھا حرود سین سے سونے کے وسیلے سے میری زبان میں آگا تیرا بھی نام آئے آئے میری زبان میں آگا تیرا بھی نام آئے اور ایسا مقبولِ بارگاہ شیر کیونکہ سیزادے تشریف فرما ہے اس شیر میں ایسی ہستی کا ذکر ہے جن کا واسطہ رب نے کبھی نہیں موڑا مقبولِ بارگاہ شیر کیوں نہ ہو بات ہی کچھ ایسی ہے غلامِ زہا راہوں میں تو علی کھانا پہ علی کھانو کر دو بس غلامِ زہا راہوں میں تو علی کھانا پہ علی کھانو کر دو بس غلامِ زہا راہوں میں تو علی کھانا پہ علی کھانا پہ خدا جسے بھی عوجِ کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرخنا ہو کسی کو تو بس یا علی کہو یہ نام تو شجرے کھنگال دیتا ہے علی 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 دل میں ہو بغزِ علی جمعہ کاری صاحب شاہ صاحب کا دامن پکڑ کر دل میں ہو بغزِ علی اور جنت جانے کا ہو جنون دل میں ہو بغزِ علی اور جنت جانے کا ہو جنون اس پر ہم اتنا ہی کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُون منظر پیدائے دخل میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے میں بھلا ہمیزہ کہا ہوں میں تو علی کانوں سے اِنَّا لَا قَرْغُو بَسْغُو لَا عَلِيْزَهَا دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا اُٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے یا علی 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 بھلا ہمیزہ سرِ مقتل پڑا علی شاہ صاحب اللہ تادیر آپ کا سایا اسلامت رکھے شاہ صاحب میں آپ کا غلام ہوں سیزادوں کے خات بھی چونتے ہیں ہمیں ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمیشہ پنج ہمیشہ پنج تنی نسبت بھی میرے کام آئے آئے یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیتم یہی تو پانچ ہیں اسی سنسلے کے بہت بڑے شاعر بیتم وارسی بیتم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرون نیسا حسنو حسین مصطفیٰ علی آئے ہمیشہ بنجے تنی نسبت بھی میرے کام کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے قلی جس نے حسین اور حسن پھول شوق کے کوئے رسول رکھتا ہوں جو پانتنی نسبت کی بات ابھی شکیل اشرف صاحب نے کی ہے کاری رفیق صاحب ہمارا تو مرنا جینا اسی چوکھٹ پہ ہے یقین جانے شوق کے کوئے رسول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں قبر میں میرے لیے یہ جواب کافی ہے میں دل میں حب آل رسول رکھتا ہوں ابھی ایک کالر جب کہہ رہے تھے کہ آپ اس آستانہ پہ آئے ہیں تو یہاں سے رنگ لگتے ہیں یہاں سے بڑا پیار ملتا ہے تو میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں آستانہ پہ لیکن حضرت سے میری ملاقات بڑی پرانی ہیں اور میں کیا بتاؤں گی یہ جدر بھی بلے کہ خاص طور پہ مدینہ پاک رمضان شریف کی یادیں ہر سال مدینہ پاک میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ جدر بھی جب بھی ملے ہیں آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے تو آج تو ان کی آستانہ پہ بیٹھے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے خالی جائے یہاں سے جھولیاں بھر گئی جاتے ہیں تو مدینہ پاک کے حوالے سے ایک شہر ہے سب سے زیادہ مشکل گڑیاں وہ ہیں جس دن مدینہ پاک سے واپسی کا دن ہوتا ہے غلام سرکار کے روزہ پاک کے نیچے کھڑا ہو کے اس کے ہاتھ بھی بندے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہیں اور وہ یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ پھر پتہ نہیں میرے آقا کب میر بنی فرمائیں گے پھر پتہ نہیں کب مدینہ پاک حاضری ہوگی وہ اپنے آنسوں کو لے کے وہاں سے مڑتا ہے بار بار گمبد خضرہ کا نظارہ کرتا ہے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے جہاں آخری نظر جاتی ہے آخری نظر پڑتی ہے وہاں پہ جا کے بھی اس کے دل کا ایک الگ حال ہوتا ہے لیکن ہے وہ سادات سے پیار کرنے والا ہے پورا ساد سرکار پر درود پڑھنے والا محافل کا سچلہ کرنے والا حضور کی نات سے پیار کرنے والا حضور کی قرآن پاک کی تلاوت سننے والا قرآن پاک سے پیار کرنے والا تو ایک امید ہے اس کو میں اس یقین تھی آیا ہوں ان کے روزے تھے میں اس یقین تھی آیا ہوں ان کے روزے تھے تھی آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں 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 واپس میرا بنا آئے آئے وہ پھر کہیں کہیں واپس بنا میں دیکھتا تھی رکھوں بس بس تمہارے روزے کو جناب سید تاکہ سدھتا کوئی ایسی شام بس جناب شام شام بس سان موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر صاحب میں یہ تنویر بول رہی ہوں جی بتائیے بٹا میں نے میں نے میں نے سوال کر جواب دینا تھا جی دیں بٹا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام حضرت ابزم مطلیق تھا جی بٹا ٹھیک ہے ہم پروگرام کے لاسٹ میں بتائیں گے اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ جی ایک اور کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم اسلام شاہر صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کالر کہاں سے؟ شاہر صاحب ابوبکر بات کر رہا ہوں جی بھائی شاہر صاحب ماشاللہ آج میرے کوئی بیس ہوا کال کیا اور آج آپ کی کال لگی ہے جی بہتا ہے اس طرح زبردست پروگرام جا رہا ہے پہلے میری کال جلدی ہوا کال جاتی تھی آج میں نے بیس ہوا کال کیا اس کے بعد جا کے کال ملی ہے بیٹا صاحب کی طرح اور محبت کرنے والے بھی کافی ہیں شاہر صاحب ماشاللہ بہت زبردست پروگرام جا رہا ہے کارک صاحب بھی بیٹھے ہیں ان سے بہتے ہیں ان سے بہتے ہیں ان سے کہن تھا کہ آخر میں اگر کوئی درود تاج کھوڑا تھا ہماری سمائی تھی درود سے تاج پردیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں اللہ حافظ ایک اور کالر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات جی اسلام علیکم و علیکم اسلام جی کونر کہاں سے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات شاید لائن راپ ہوگی جی تو شکیل اشتف بھائی پھر آپ کے جانے بڑھتے ہیں اور ان کا منگتا ہوں کاری صاحب کالر تھے انہوں نے پڑھ دیا میرا خیال ہے لیکن کاری صاحب کی فرمائش ہے اور ادھر لاہور سے ہمارے ایک اور فیملی ہے جنہوں نے فرمائش کی تھی آپ بالکل اس کو جو ہے جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان جو منگتا ان گتا ان جو منگتا ایک اور اندھر لاسل ہمیں رسوہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے گھر پیم یا رسول اللہ سونیا میرے گھر پیم کی تلتے ہیں وہ پردہ پہنچی میرے ہر پیم کی تلتے ہیں وہ پردہ میرے جلموں میرے جلموں میرے جلموں تماشاں سیمی ہونے دیتے ہیں ہماری ترانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن آج پروگرام ایسا خوبصورت ہو رہا ہے کہ وقت کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلا اور کومنٹس بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت اور اس میں بڑا کہہ رہے ہیں کہ وقت بڑھا دیں وقت بڑھا دیں اور میسیجز بھی آ رہے ہیں کافی ایک کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم شاہ صاحب علیکم اسلام جی کون کہاں سے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی بٹا بتائیں میں ایک کلام سنانا چاہتا ہوں جی بٹا ضرور سنیں گے ایک شیر بس آپ سنا دیں ٹھیک ہے ایک شیر چیگا چیگا جی بتائیں بتائیں مرامان میرے حضور نے میرامان میرے حضور نے ماشاءاللہ میرے آمان میرے حضور نے ماشاءاللہ میرے آمان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے میرے آمان میرے آمان موسیقی 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 میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے بہت شکریہ بیٹا بہت خوبصورت پڑھا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکتوں سے عزتوں سے نوازے ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ بالکل رہ گئے آج لیکن میں بیان کروں گا شاہ صاحب میں آپ گستاقی کر رہا ہوں بات ٹوک ہے آج اتنی کیفیت ہے روح داری والا معاملہ ہو رہا ہے آنکھیں بھی عشق بار ہیں اور سارے جتنے بھی مہمان ہیں وہ سبھی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے سننے کو آج دل کر رہا ہے اور آپ مجھے بھی بار بار حکم فرما رہے ہیں لیکن میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ کلام جو تھے وہ پڑھے جائے زیادہ سے زیادہ میں بس پانچ سے سات منٹ میں اپنا جو ٹوپک ہے اس کو کلوز کرتے ہیں میکسیمم اس کے بعد شکیل بھائی سے کلام سنیں گے اور پھر اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا جو ٹوپک تھا آج کا وہ حسد اور نظرِ بد کے حوالے سے ہے تو میں پہلے نظرِ بد کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ انسانی آنکھ سے نکلنے والی جو منفی شوائیں کسی بھی زندگی پر بہت برا اثر ڈال سکتی ہیں جب انسانی آنکھ سے منفی قوت نکلتی ہے تو اسے نظرِ بد کہتے ہیں نظرِ بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ بیمار پڑھ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت انسان دنیا کے بد قسمت لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے نظرِ بد کی بہت ساری جو خطرناک علامات ایسی ہیں جن سے موت واقع ہو سکتی ہے اللہ پاک کا جو ارشادِ گرامی ہے میں ترجمہ اس آیت کا بیان کرتا ہوں اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں سے پسلا دیں اور انہوں نے یہ ذکر قرآنِ کریم سے سنا اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ خبر سنائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کے اثر انداز ہونے کی گنجائش تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسا مذکورہ فرمان جو ہے وہ نہ فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کال بھی نقل فرمایا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ میں بیان کرتا چلیں اس آیت کا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل ہونا ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا یہ احتیاط کے طور پر ہے کیونکہ میں اللہ کے حکم کے مطابق کسی بھی مشیعت کے طور پر احتیاط نہیں کر سکتا یقیناً حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے اور میں اسی پر عمل کرتا ہوں جس پر ایمان والے توقع کرتے ہیں ابن کسیر نے لکھا ابن عباس اور ابن جو محمد بن مجاہد ہے اور زہاب اور کتادہ اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے اور خوبصورت خوش نظر اور اچھے ہلیے والے تھے اس بات سے ڈرے کہ لوگ نظر بد سے ان کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ نظر لگنا برحق ہے جو کسی ماہر گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی جہالت مادری علوم یا خود ساختہ سوچوں کی ڈسی ہوئی اکل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل تعویلات کریں یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریف کا انکار کریں یا اس کے بارے میں فضول باتیں کریں یا اللہ پاک کے ان فرمان کو پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزدین پڑھنے کی تلقین فرمائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظرِ بد ہے اس کو دم کروالو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والے ہوتی تو وہ نظر ہوتی پھر یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت میں اللہ کی کتاب لوہ محفوظ اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ نظرِ بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی اور اس کے بعد ایک اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اشارت نظرِ بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے تو کاری صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو سورِ فلق اور سورِ ناس نظرِ بد کے حوالے سے جو ہے بچنے کے لیے وہ ذرا آپ تلابت فرما دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ سورِ فلق اور ناس جو ہے وہ آپ گیارہ گیارہ بار ہم اس کم پڑھ کے تو پھوک سکتے ہیں خود پہ یا جس کو نظر لگی ہو پانی میں پھوک کے اس کو پلا سکتے ہیں کاری صاحب جو ہے وہ سورہ جو ہے تلاوت فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ شکیل بھائی کی جانب بڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقر ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملئ الناس اله الناس من شر الوسوا سلق الناس الَّذِي يُوَسْمِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ وَدَنْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ جی شکیل اشرب بھائی ہم آپ کے جانے بڑھتے ہیں اور کلام کافی ہیں میرا نبی میرا نبی جا زندگی مدینے سے جھونکِ ہوا کے لا سرور کہوں کے مالکِ مولا کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں یا نبی نظرِ کرم فرمانا یہ اتنے کلام ہیں کہ اس نشست میں جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ کوئی ایک کلام جو ہے وہ پیش فرمائیے یہ سرور کہوں کے مالکِ مولا سرور کہوں کے مالکِ مولا مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکِ مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا باغِ خلیل کا زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکِ مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکِ مولا کہوں کے مالکِ مولا کہوں تجھے مکتہ سنیے مکتہ سنیے کچھ ٹائم شورٹ ہے مکتہ کلامِ اللہ حضرت ہے اس کے پڑھنے سے برکت ہو جاتی ہے کیا بات ہے لیکن رضا نے ختم میں سوہنی سے پیکر دیا لیکن رضا نے ختم میں سوہنی سے پہ دیا خالق خالدہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالدہ خلق کا آقا کہوں خالدہ خلق خالدہ خلق خالدہ خلق خالدہ خلق کیا کہنے کیا کہنے شکیل بھائی ماشاءاللہ ابھی جو ہمارا دوسرا ٹاپک کا جو دوسرا حصہ تھا وہ تھا حسد تو میں حسد کی تعریف جو ہے وہ کچھ بیان کرتا چلوں کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلا شخص کو یہ نعمت نہ ملے اس کا نام حسد ہے حسد ہمیشہ سے انسانوں کا ایک بڑا امتحان رہا ہے اور اس دنیا میں جو سب سے پہلا قتل تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا جو حابیل اور قابیل کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا یہ بیماری دنیا میں ہر طرف سے بہت سے لوگوں کو ہے اور افسوس یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کی بہت سی نیکیاں حسد کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں جب بھی یہ لوگ کسی کے پاس اپنے سے بہتر صلاحیتیں اور خوبیاں دیکھتے ہیں تو ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو حسد جو ہے وہ سامپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے سامپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حسد کو حسد جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ساری دنیا جو ہے پریشان ہے اس کی کیا وجہ ہے حسد کرنے والا وہ پریشان ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملتی کسی کی بلنگ دیکھ لی تو حسد میں مبتلا کسی کی کار دیکھ لی تو حسد میں مبتلا کسی کا اہدہ یا اقتدار دیکھ لیا تو حسد میں مبتلا حتیٰ کہ کسی کا سفید لباس دیکھ لیا تو حسد میں مبتلا حسد میں کر رہے ہیں اور تدبیریں کر رہے ہیں کہ اس کی کھینچنے کے لیے اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کھینچ رہے ہیں اس کی تدبیر کر رہے ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے وہ حسد کی تدبیریں کرتے ہوئے حاصل جو ہے ان کو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن حسد کرنے والا اندر ہی اندر گھڑتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے پھر یہاں پہ میں حدیث شریف بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیوں کو حسد کی آگ اس طرح جلاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں میں اندر تیل ڈال کر آگ لگا دی جائے سوکھی لکڑیوں کے اندر میں آگ بھڑک اٹھے گی اللہ نہ دکھائے یہ بہت عجیب چیز ہے جو حسد کرنے والا ہے وہ دنیا میں بھی جلتا رہتا ہے ساری زندگی اس کو سوائے جلن کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی فلانے کے پاس چار پیسے کیوں آگئے ہیں اس کو یہ عہدہ کیوں مل گیا چار آدمی جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے اس کے پاس یہ گھر کیوں ہے بس انہی چیزوں سے وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حسد کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن بن چکی ہے یہ دشمنی جو ہے وہ صرف حسد کی بناء پر ہے تو آپ غور کریں کہ حسد کی بنیاد پر ہی جو آدمی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے فکر میں ہے ہر آدمی بجائے اس کے کہ دوسرے کو کوئی تقویت پہنچائے کوئی سہارا لگائے اس کی ٹانگ کھینچنے کے فکر میں ہے حسد ہی جو ہے وہ انسان کو تباہی کے گھڑے میں پہنچا رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اجسا کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں جو بھی اس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہمیں اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے پھر آپ دعا کریں کہ اللہ پاک جو اس کو دیا ہے تو نے وہ اس کے صدقے سے اس کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما نہ کہ آپ اس چیز کو اللہ پاک کو کیا پتا اس کی کون سی عدا پسند آگئی ہے اس کی وہ کیا اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اس کی جو محنت ہے کر سب وہ اس میں شامل حال ہوتی ہے وہ خون پسینہ ایک کر کے جو ہے وہ رزق کماتا ہے اپنا جو سلسلہ ہے وہ اپنی جان مارتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ صرف اس کو دیکھ کے کہ بھی اس کے پاس یہ کیوں ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا سلسلہ ہوتا ہے تو ہر انسان جو ہے وہ لالچ میں پڑا ہوا ہے کہ کاش اس کے پاس جو ہے وہ مجھے مل جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی بغض رکھو پھر ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کی بیماریاں جو ہیں تم میں آہستہ آہستہ پہن جائیں گی یعنی حسد بغض اور وہ مونڈ دینے والی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بال مونڈ دیتی لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہیں یعنی برباد کر دیتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو اب پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ تین آدمیوں کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی کبھی بھی ایک جو حرام مال کھاتا ہے دو جو بکسرت غیبت کرتا ہے تین جو کہ مسلمانوں سے حسد کرتا ہے تو یہ کچھ حسد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی حسد اور گھمرد جب آدمی کے اندر داخل ہوتا ہے نا تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک میں نے اس کو کمپلیٹ کیا مختصر سا جی آپ کے جانب شکیل بھائی بڑھتے ہیں آپ کا ایک ترانہ جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے وہ بڑا مشہور ہے اور آپ کی پہچان بنا ایک یا دو اشاعر اس کے اور آخر میں ایک جو شیر ہے وہ ماں کی شان کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف چاہیں یہ بس دو تین منٹ کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کی طرف چاہیں نا پکنے والے ہیں نا جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نا رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے برسے میں سے پایا تاجدار حتم ربوت زندہ بار زندہ لفے 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 یا رسول اللہ نا پکنے والے ہیں نا جھکنے والے ہیں نا پکنے والے ہیں نا جھکنے والے ہیں گھروں کے عشانوں پر نہ رکنے والے ہیں نہ پھکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں گھروں کے عشانوں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورسے بہبایا دیکھو دیکھو کونے آیا محمد عجبی قدیب آیا دینے آیا محمد عجبی قدیب آیا ساجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات ساجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات لفی 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 یا رسول اللہ آخری سکشے صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان غنی غیدر حسنین سے سیکھا ہے سیدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان غنی غیدر حسنین سے سیکھا ہے سیدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان غنی غیدر حسنین سے سیکھا ہے ناموں سے رسالت پر مرمٹنا سارے صحابہ میں سکھنایا تاجدار قط میں نبو زندہ بات زندہ لفی 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور ماں کی شاری اور ماں کی شاری آآآآآ اے تو پاہ دانے دار اے تو پاہ دانے دار باہ آآآ چھاوا میرے حوام میرے نال میں لوکوں میرے مان دیاں تو ماناں میرے نال میں لوگ کو میری ماما دیا دعاوہ میرے ماما بچے آواز تیرا بودی خاص حتامہ ہندیاں نے اور بھی ساتھ میں دنیاں دے پر ماما ماما ہندیاں نے ماما ماما ہندیاں نے کتھے دور گئی دنیاں نے کتھے دور گئی دنیاں دل میں سندہ سندھائے دکھ کے سنو سناواں دکھ کے سنو سناواں ماما دیاں دنیاں تے پائی پانیاں پائی پانیاں دل کی رو دے دے اتبائی بایاں جیاں بایاں باپ باپ نے سنگا تاج محمد تے ماں تے ماں تے ماں تے ماں تے ماں جس کی مار چلی گئی یا وہ کہہ رہا ہے اپنے دوستوں کو دعا مو میرے یاد کہ دل دا سخم پر جائے دعا ہوں تسی سارے کسی دیم نامد 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 کیا کہنے آمین 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 جن کی والدین جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کا سایہ صحت و آفیت کے ساتھ ان کے سروں پہ تعدیر قیامت قائم و دائم فرمائے مارا جو نیکس سیگمنٹ ہے وہ ہے وظائف کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں چوبیس میں روزے کی جو سہری ہے وہ قریب ہے اور اس کے حوالے سے وظائف بتاتا چلوں فجر کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم ایک سو اکیس مرتبہ آپ پڑھیں گے زہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ اکتالیس بار آپ پڑھیں گے اثر کی نماز کے بعد دعائے نجات جو ہے وہ اکتالیس بار پڑھیں گے حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ توقلنا اس کے بعد مغرب کی نماز سورہ توبہ کی آخری دو آیات گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے اور پھر اس کے حوالے سے جو عشق کی نماز کے بعد ہے وہ استغفار تین تسبیع استغفار تین تسبیع جو ہے وہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ سنہری بات کا سیگمنٹ ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اکل کو خواہشات پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اکل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں یہ کال ہے حضرت جلال الدین رومی کا تو اس میں کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ خواہشوں کے غلام مت بنیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے جو وہ آپ کو جسی سے نواز رہا ہے اس پہ سبر کریں اس پہ شکر کریں اللہ پاک وہی چیز آپ کے لیے آپ کو عطا کرتا ہے یا نوازتا ہے کہ جس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے نہ کہ وہ چیز آپ کو دے کہ جس میں آپ کی بہتری نہیں ہے آپ کو نقصان ہے کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کسی بندے کو تکلیف دے جی تو ہمارا جو قرآن دازی ہے جنہوں نے قرآن پاک جیتا ہے یہ میرے پاس پرچی آگئی ہیں جو ہمارا سوال تھا آج کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا اسمِ گرامی کیا ہے تو میں اس کو نکالتا ہوں پرچی کو اور جو درست جواب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو ہے جی تو یہ قرآن پاک جو ہے جو حدیعہ ہوگا انشاءاللہ ان کو پہنچے گا مدسر چیمہ چاند پنچ ہاؤس سے آپ کو مبارک ہو بہت بہت جی تو آپ دیکھ رہے تھے جان جان رمضان ٹرانسمیشن اور آپ کال کر سکتے ہیں اور اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں اب ہم ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے اور دعا کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو کل کے حوالے سے بتاؤں گا اوزباللہ من الشیٹان الرجیم بسم اللہ الرحمن رہیم اللہم سلری علی محمد وعلای محمد کا ما سننے salah ابراہیم وعلا cabinet eternal آلی اربراہیم انکا حمید ومجید اللہمم بارک العالمحمد وعلا ключ آلی محمدگ ابل plumbing آلی اربراہیم انکا حمید ومجید رب جعلنے آپ کے مسلا disfractnite ومن ذریات ربنا وتقبل دعا ربنا کافر لی والدی والمیمین یومیکم الآساب اللہم انت سلام و منک سلام و علیکہ یرجو سلام حینا ربنا بسلام و ادخلنا دار السلام تبارک تربنا و تعالیتی عن الجلال و علیکرام اللہ پاک دعا ہے سب پہ اپنا کرم و فضل فرما کروڑ و برکت و رحمت کا نزول فرما رزق میں کاروبار میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرما حجر عمرہ کی سعادت نصیب فرما بار بار مہا آنا جانا نصیب فرما خاتمہ بالیمان فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما عذابِ قبر سے محفوظ فرما منکرن کی رین کو سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر نصیب فرما جو مسافر ہیں خیر و آفیت سے منزل مقصود تک پہچھا اللہ پاک جن بچیوں کی شادیہیں نہیں ان کے لئے نیک اچھے اسباب پیدا فرما جن کی شادیوں ہوگی انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما نظرِ بد سے محفوظ فرما منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما بخیلوں کے بخل سے محفوظ فرما خاتمہ بالیمان فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما عذابِ قبر سے محفوظ فرما منکرن کی رین کی سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما اپنی خشیت اتا فرما اپنی محبت اتا فرما حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسنہ پہ چلنے کی توفیق اتا فرما اللہ پاک ہمیں رونے والی آنکھ اتا فرما ہمارا دل میں عشقِ مصطفیٰ کی شمعہ کو روشن فرما جو ہمارے دلوں میں میل کچہل ہے اللہ پاک اس کو دور فرما سارے ہم لوگ جو اللہ پاک تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں بچے ہیں جوان ہیں بوڑے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب ہاتھ اٹھائے اللہ پاک تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہمارے خالی جھولیوں کی لاج رکھ لے خالی جھولیوں کو بھر دے جو بھی نیک دلی جائز حاجات ہے اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرما اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما کفار کو نیست و نابود فرما ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت عطا فرما مسلمان کفار کے خلاف جہاں کہیں لڑ رہے ہیں انہیں فتح و کامیابی و کامرانی نصیف فرما کشمیر میں فلسطین میں بوسنیہ میں چیشنیہ میں مصر میں تیونیس میں جزائر میں افغانستان میں برما میں شام میں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے انہیں ان سے محفوظ فرما اللہ پاک جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ان کی دعاوں کو جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے ان کی دعاوں کو تیری بارگالی میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاج صاحب کے لئے دعا ہے افضل صاحب کے لئے امین صاحب ان سب کو صحت و آفت ولی زندگی عطا فرما حسن بھائی آئے ہیں گجرہ والا سے ان کے لئے دعا ہے راو اشرف صاحب کے لئے ان کی فیملی جتنے بھی دوست آباب ہیں ملک صاحب آئے ہیں جتنے دوست آباب بیٹھے ہیں سب کی خیر فرما سب کی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں سے ہمیں ہمارے مریدین مننے والے دیکھنے والے چاہنے والے عقیدت مند دیکھ رہے ہیں ان سب کی بھی خیر فرما ان سب کی بھی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما کاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف فرما ہوئے اور متشکیل اشرف قادری صاحب تشریف فرما ہوئے غلام غوظ بھائی اور کاریتاو المننان وارسی صاحب تشریف فرما ہوئے اسگر بھائی اللہ پاک تشریف فرما ہوئے ان سب کی خیر فرما ان کی آوازوں میں اور مٹھاس پیدا فرما دن دگنی رات چگنی ترکیاں عطا فرما اللہ پاک ہماری جو درگاہ عالیہ وارسیہ کی ٹیم ہے سلطانی ساؤنڈ والوں کی ٹیم ہے اے بی کلکس ہیں اللہ پاک ان سب کی خیر فرما اور ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترکیاں عطا فرما اللہ پاک جو کچھ مانگا اس کو عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اس کو بھی عطا فرما جتنی دعائیں مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بی بی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بار گالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سید انس صاحب ہے ان کی والدہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں ان کی مغفرت فرما عمر چختائی بھائی ہیں ان کے والد صاحب کوئی ختم شریف ہے ان کے لئے بھی دعا ہے ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کے بھی درجات میں بلندی آتا فرما اللہ پاک جتنی دعائیں مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بی بی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بار گالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما میری والدہ کو بھی صحت و آفیت ولی زندگی عطا فرما ان کا سایہ صحت و آفیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ تعدیر قیامت قائم و دائم فرما ہمارے آستانے کا فیضان بھی قیامت تک جاری و ساری فرما بندگنی رات چگنی ترقیان عطا فرما لا الہ الا انتو سبحانہ کے نیک انتو من سالمین فربی دعا ملی اللہ ان اللہ وسیرم بلی بات وصل اللہ تعالی علیہ حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلی و صحب اجمعین راظرین ایک بات جو ہے وہ بتاتا چلو ہمارے چودری حسن بھائی جو ہیں یہ جو قرآن پاک ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو توفہ دیتے ہیں یہ ہمارے حسن بھائی نے ان کی محبت جو ہے اس میں شامل ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور دین و دنیا میں کامیابیاں نصیب فرمائے کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ جو لنک آپ تک پہنچتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس میں جو بھی انفرمیشن ہمارے پروگرام میں ہوتی ہے اور جو بھی محفل نات کے حوالے سے جو کلام پڑھے جاتے ہیں حمد شریف کے حوالے سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے مستویس ہو سکیں اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان جان رمزاں جان جان رمزاں جان جان رمزاں جان جان رمزاں جان جان رمزاں